مامو کانجن سے خبر شامل کریں گے ہمارے نمائندے اسامہ زبیر کی ریپورٹ کے مطابق اب نیوز کی خبر پر اسیسٹنٹ کمیشنر تاندریہ والا صفحہ عبد کا دوانگ ایکشن مخالفین کی مرضی کا ونڈا بنانا ثابت ہونے پر پٹواری اور قنونگو کی سرزنش انٹی کرپشن میں مقدمہ درش کرانے کا اندیا دے دیا تفصیلات کے مطابق ازشتہ روز مامو کانجن کے گاؤں پانسو نو گاف بے کی محوی شیشرف نے پریس کانفرنس میں قنونگو انور گجر کے خلاف ان کی قیمتی ارازی مباشنا طور پر ان کے مخالفین حسلم اور نصیر وغیرہ کے حصے میں ڈالنے پر شدید احتجاج کرتے ہوئے کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر فیصل آباد اور اسیسٹنٹ کمیشنر تاندریہ والا سے معاملے کی تحقیق کرنے کا مطالبہ کیا تھا جس پر اسیسٹنٹ کمیشنر صفا آباد نے اکشن لیتے ہوئے متاثرہ فریق اور محکمہ ریونیو کے مطلق پٹواری شکیل بٹو کانونگو انور گجر کو طلب کر کے انکوائری کی تو حلقہ پٹواری شکیل بٹو نے کہا مذکورہ ونڈا اس کا نہیں بنایا اور اس پر اس کے جالی دستخط کیے ہوئے ہیں جبکہ کانونگو نے کہا ونڈا پٹواری کے پرائیویٹ منشی خادم قرائی نے بنا کر دیا جس نے رابطے پر رجب پٹواری کا نام لے دیا جن کے بیانات سے ثابت ہو گیا کہ ونڈا بوگس اور متاثرہ فریق کو اطلاع دیے بغیر ان کے مخارفین کو کروڑوں کا خائدہ دینے کے لیے ان کی من مرضی کا بنایا گیا ہے یہ بات ثابت ہونے پر اسی صفا آباد نے پٹواری اور کانونگو کو کہا پرائیویٹ منشی سے بوگس ونڈا بنوانے پر کیوں نہ ونڈا توڑ کر آپ کے خلاف انٹی کرپشن میں مقدمہ درج کرایا جائے جس کے لیے متاثرہ فریق سے درخواستیں بھی لے لی گئی ہیں